اسلام علیکم میمورز ویلکم ٹو سفیان موٹرینگ اسے محمد فیصل شاہ خطک فرم پریمیم امپورٹس تو آج فیصل بھائی ہمارے ساتھ ایک اور یونیک گاڑی شیئر کریں گے اس کی ڈیٹیل ریویو تو فیصل بھائی کون سی گاڑی ہے نسان موٹی پاور 2021 موڈل ای ترٹین چیزز کے ساتھ آ رہی ہے صحیح ہے اور فیس اپ لفٹ ہے کافی ساری چینجز کی گئی ہیں انٹیریر ایکسٹیئر میں اس کے پاور میں اور یہ تھرڈ جنریشن ہے یہ تھرڈ جنریشن ہے ٹھیک ہے پرسنڈ ویری فائی بل ہے کلیمڈ آکشن کی گاڑی ہے ٹھیک ہے اور آکشن شیٹ فور گریڈ کی گاڑی ہے صحیح ہے اور نسان نوٹی پاور ایکس ہے ایکس ہے اس میں فائی ویرینٹس آ رہے اس میں ایکس آ رہے ایس آ رہے بلکل بیسک ویرینٹ پھر ایکس آتا ہے پھر آٹیک آ رہا ہے پھر اس میں آٹیک آرہا پھر اس میں کروس آرہا ہے اور فور ویل ڈرائیو بھی ہے تو گرم باڈی کی بات کریں تو یہ ایک ہیچ بیک ہے ہیچ بیک ہے ٹرنگ سپیسز کا تھوڑا سا کم ہے لیکن ایکوا کے ساتھ کمپیر کر سکتے اور اچھی گاڑی ہے اور فرنٹ میں اگر ہم بات کریں تو فرنٹ میں کافی بڑا میچ دیا ہوا ہے ساتھ میں بلیک کلر کا بمپر ڈیفوزر ہے کروم ٹرمز ہیں اس میں ایلی ڈی لائٹس والی بھی آ رہی ہیں اور نون ایلی ڈی لائٹس والی بھی آ رہی ہیں یہ نون ایلی ڈی لائٹس والی ہیں پارکنگ سینسرز ہیں سونار سینسرز ہیں تری سکسٹی ویو کیلئے کیمرہ ہے اور فاغ لائٹس کیلئے جگہ ہے اور اس کے علاوہ ائر ونٹیلیشن کے لیے بمپر میں ہمارے پاس یہ ائر انٹیک سٹائلز دی گئی ہے جی 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 نیچے ڈیفیوزر ہے ڈیفیوزر میں کچھ خاص نہیں ہے لیکن صرف سپیسز نہیں ہے کافی یہ سپورٹی لوگ دے رہا ہے یہ لیکن ہے کہ لپ ہوتا ہے پھر نشمو آورا میں ادھر ایکسٹینشنز آ جاتی ہیں کافی اچھی لیکن ہے اور اس میں فاغ لائمز تو نہیں آتی ہیں فاغ لائمز آتی ہیں کیوں نہیں آتی ہے اس میں نہیں ہے لیکن ادھر اس کی فاغ لائمز لیڈی میں ہوتے ہیں لیڈی فاغ لائمز اور اگر ہم سائیڈ پروفائل پہ آجائے تو سائیڈ پروفائل پہ ہمارے پاس سائیڈ پروفائل اس کی کلیرنس کافی اچھی ہے یہ آہ گریش آہ جی ویل کبز ہیں ٹھیک ہے اور اور ریمز اس میں سکسٹین سکسٹین انچز کے ہیں ٹھیک ہے صحیح ہے اور سائیڈ لائرز کی بات کریں تو اس میں بلائنڈ سپورٹ مونیٹر بھی ہے جی جی ٹھیک ہے اور تری سکسٹی ویو کے کیمرے بھی سائی ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم نیچے بات کریں سیم کلر میں ہینڈل ہیں اس کے ٹھیک ہے اکثر چینج آتے ہیں یہ بھی کافیہ جی جی پیلے سینٹری ہے اور نیچے آہ باڈی کٹ یہ کٹ ہے نہیں یہ کٹ نہیں ہے یہ سیمپل باڈی ہے اچھا جی پر پھر باڈی کٹ آئی گی ٹھیک ہے صحیح ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہاں پہ بھی ایک کوارٹر ہوجاتی ہے اس کی بھی ایک سپیس بھی ہے ہے اور ہمارے پاس ریئر میں بھی ہے ریئر میں بھی وینڈو ہے اگر ہم ریئر پروفائل پہ آجائے تو ریئر پروفائل پہ نیسان نوٹ کا ایمبلیم ہے ای پاور کا ہے نیسان کا ہے اور یہ کنیکٹنگ لائٹ ہے فل اس کی سہی ہے یہ بلکل کنیکٹ کرتی ہے لیکن اگر یہ سٹریپ نائن ہوتی تو کافی زبادہ کافی اچھا ہوتا کافی اچھا ہوتا اور پمپر ڈیفیوزر کافی بڑا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور پارکنگ سنسرز ہے سونار سنسرز ہے ٹھیک ہے ریئر وائپر ہے ریئر تینٹیٹ کے بن ہے اور چھوٹا سا سپوائلر ہے سپوائلر بھی ہے وہ بھی ٹو ٹون کلر میں دیا گیا ہے جی اس میں کریکٹر لائنز ہے اور شارک فین انٹینہ دیا گیا ہے باقی اگر ہم اس کے بوٹ سپیس کی طرف آ جائے ریئر ویو کیمرہ آ جاتا ہے یہاں پہ نوٹ سپیس تھوڑے سی کم ہے کمپیر ٹو ایکوہ لیکن یہ ہے کہ اس کا ریئر لیکس پیس کافی زیادہ ہے جی جی ایک و ایک و سے کافی سارا جی جی یہ ایک و سے اس کی شیپ بھی کافی زبردست ہے اصل میں یہ ہم پرانی ایک و کے ساتھ نہیں کمپیر کر سکتے یہ جو فیس اپ لفٹ ہے اس کے ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں جو آئی ہے ٹوینٹی 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 وی جی جی اچھی ہے ویلکمنگ ہے اچھی ہے ٹھیک ہے سپیکر پر یہ آٹو 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 لینڈوز ہے اور اس میں ایک تو انٹرنس بہت 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 کنوینیٹ بہت کنوینیٹ بہت کنوینیٹ بہت دیکھیں بلکل ریلیکس ہے لیکس پیس آپ دیکھیں لیکس پیس آئی تنگ ایک و سے کافی بہتر ہے ایک و کا لیکس پیس اصل میں ایک و سے اس کا وولیوم بھی زیادہ ہے جی جی ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا یہ شیٹس جو ہے اس طرح ہے نا کہ وہ ویو آپ کا بلکل بلکل ایک ایک و میں بلکل لوک ہو جاتی ہے اور یہاں پہ تری ایڈلٹس بھی آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اگلی سیڑ جو ہیں بھی ایک تو فیبریک ہے کیونکہ فیبریک تو کافی کمفرٹیبلز ہوتی ہے اور بکٹ سٹائل میں ہے جی جی اور یہ ہیڈ ڈریسز کے جو ہے نا تو اس میں بھی یہ سپیس ہے تو وہ آپ آپ کا ویو بلک 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 بلکل ایک دوسرا اینٹرنس نہیں آپ لے اینٹرنس نوٹ جی جی بلکل اس کے ہیڈ روم بھی کافی زیادہ اور اینٹرنس بھی کافی ایک و کے نزبت کیونکہ اس کے پلر جو ہیں وہ نوڑے سے ڈاؤن ہوتے ہیں جی جی اور روف لائٹس آ جاتی ہیں اور اس میں تری ہیڈریس یونٹس ہے چائلڈ آئیسو فیکس لاکس ہے اس میں اور اگر ہم اس کے سیفٹی فیچر کی بات کریں فیصل بھئی تو اس میں ائر بیگز آ جاتے ہیں ٹھیک ہے کتنے ائر بیگز ہیں یہ ہے کرٹن ائر بیگز ہیں ہمارے پاس بائیور پسنجر ائر بیگز ہیں صحیح ہے اور سیٹس میں میرے خیال میں تو نہیں ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اب چلتے اس کے فرنٹ کی طرف دور اینٹرنس کے اگر ہم بات کریں تو لیدر سوفٹ لیدر ادھر لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سائد میرر کنٹرولز ہیں ہمارے پاس اور لاک آن لاک کا فیچر ہے اور وینڈو کنٹرولز ہیں کروم ہینڈلز ہیں اور سپیکر ہے کافی اچھا اور یونیک لک ہے اس کا تو اب اس میں انٹری کرتے ہیں فرنٹ میں تو فرنٹ میں ہمارے پاس کافی اس کی یونیک فیچرز ہیں فرسٹ آف آل فیصل بھائی انٹرنس تو کافی کمفورٹی بل ہے جی جی کافی کمپورٹی بل ہے دوسرا بندہ گھڑی میں انٹر ہوگا تو آپ کو کافی لکجری فیل ہوگا کیونکہ کافی بڑی ٹی ایف ٹی ادھر بھی ہے کافی بڑی سکرین ادھر بھی لگی ہوئی ہے اور سکرین ساری سٹیرنگ اس کا ڈی شیپ ہے ٹھیک ہے اور اگر تو اس گھڑی کی فرسٹ آف آل آپ سٹارٹ دیکھ لیں اس کی سٹارٹ اپ کافی زبردست ہے اور نیسان کی جو ایک فیورٹ چیز آ رہی وہ اس کا جو پوش بٹن ہے یہاں پہ جو کہ نیسان جی ٹی آر میں آتی ہیں تو اس سٹائل میں کافی سپورٹی فیل ہو جاتی ہے دوسرا یہ آپ کو ایک چیز فیل ہو آپ کو ایک وا میں اگر انٹر ہوتے ہیں نا جی جی تو وہ آپ کو بلکل سیمپل جو سیمپل بلکل سیمپلی سیٹی ہے اس میں اور اب ہی اس کا دیکھیں بہت اگزیکٹیو آپ یہ آم ریسٹ ہے آہ سی وی ٹی ٹی ٹرانسمیشن ہے جو کہ الیکٹرونیکل ہول اس کے ساتھ موجود ہے اگزیکٹلی پارکنگ بریک شفٹنگ شفٹنگ شفٹر کو دیکھ لیں بہت زیادہ اس طرح اور سیکیورٹی وائز بھی اچھے اگر آپ کے ساتھ چائلڈ بچے بیٹے ہو تو اکثر وہ ٹچ کر دیتے لیکن یہ اس کے بقاعدہ بٹن سے ہی ہولڈ ہوتی ہے وائرلس چارجر ہے اس میں وائرلس چارجر بھی ایسے اچھا ہے کہ آپ یعنی یہ میرا نارمل کور ہے نا اس میں پھر بھی یہ چارجنگ ہوتی ہے جی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی ٹچ سے آن ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارے ساتھ ٹائپ سی آ جاتی یو ایس بی پاور کیبل ہے اور ڈیجٹل کلائمٹ کنٹرول اس کی ہے اور ایپل کار پلے انڈرویڈ سپورٹ ٹھیک ہے اور ایک یہ ہے کہ اس کا سکرین جو ٹچ ہے نا بہت بہت کافی ایج ڈی ہے جو کہ آج کل کی جتنی انڈرویڈ آ رہی ہے اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی زیادہ کنوینئنس ہے جو کہ آپ نارمل گاڑی میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس میں سمپل آفٹر مارکٹ جیپنیز یہ سکرین ہے سٹیرنگ اس کا ڈی شیپ ہے جو نئی گاڑوں میں آ رہا ہے آٹو پارکنگ ہے اس میں کروز کنٹرول ہے ٹھیک ہے پری کولیجن سسٹم آٹو ہیڈ لائی لین اسسٹ وائس کمانڈ ٹھیک ہے جی جی اور یہ پری کیسٹ سسٹم جی تو کافی اچھا کافی نیسان کی جو بیجنگ ہے وہ بھی فیچوریسٹک ہو گئی ہے بلکہ جی نہیں ہوگی سکرین بہت زیادہ یہ ایجیکٹیف فیصل بھائی اس کی گیج کلسٹر کے بارے میں بتائیں کہ اس میں کیا کیا ہمیں آفٹر ہے میٹر کلسٹر میں ہمارے پاس اس کے جو ایوی بیٹری موڈز ہیں جی جی انیمیشن آ جاتی ہے ٹھیک ہے پھر یہ لین اسسٹ آ جاتا ہے اس کا ٹھیک ہے جو میڈیا کنٹرولز ہیں وہ ایپل کار کلے وہ آ جاتا ہے آٹو پارکنگ آ جاتی ہے ٹھیک ہے صحیح ہے اور یہ اس کا میٹر کلسٹر ہے جو کہ اس کا آر پیم میں جی جی ایکجیکٹلی جی جی نہیں سپیڈو میٹر ہے لیکن یہ ہمیں جو ہے انالوگ فارم میں شو کر رہی ہے جی جی کافی زیادہ فیچر سا ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس ٹاپ پہ ہمارے پاس روپ میں یہ آپ دیکھ سکتے اس کا ریئر میرر ہے جو کہ یہ کیمرہ ہے کیمرہ ہے جی اور وہ ادھر سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے جی جی ٹھیک ہے بیلک گل اور یہ آن آف اس کا بیلک گل کافی یونیک سٹائل میں ہے سن پیٹس کے اندر ہمارے پاس اس کے وینیٹی میررز آ جاتے ہیں یہاں کے اگر ہم بات کریں تو اس میں ایک کافی کاربن فائبر کا یوز کیا گیا ہے اور گلاس ہولڈرز ہیں یہاں پہ بھی ہمارے پاس اور آم ریسٹ کے اندر کچھ فیچرز شاید ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں بس ٹھوڑی سی سپیس ہے وہ کافی زیادہ نہیں ہے لیکن کافی کمپورٹیبل آم ریسٹ سکتے ہیں کافی زبردست فیچرز ہیں اس گاڑی میں ایسے فیصل بھائی یہ بتائیں اس گاڑی کی پرائیس کیا ہے پرائیس ٹیگ اس کی ویڈن پر ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ ڈیوٹی اکورنگ سیڈا ویڈن ہے سٹارٹنگ فارم سکسٹی فائیو لیگ روپیز آن ورڈس اس کی سیونٹی فائیو تک یہ چلی جاتی ہے ابھی لاسٹ ہم نے سکسٹی ایٹ لائک روپیز کی گاڑی ٹوئنٹی موڈل کی بھی چیز اس میں ایکس ویڈینٹ تا بھی دے لیڈی لائنٹس ٹھیک ہے سیسر بھائی انجن کی بارے میں بتائیں کہ 1200 سی سی آ رہا ہے with electric motor 100% یہ electric motor پہ ہی رن ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور 116 horsepower ہے ٹھیک ہے کافی powerful ہے drive میں next level ہے 1.5 سے powerful ہوگی مجھے مجھے تو feel ہوتی ہے کیونکہ ابھی میں تھوڑی دیر پہرے drive کر رہا تھا یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے میں نے تو پرسنلی drive نہیں کی لیکن لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ ایکوا سے یہ کافی powerful ہوگی ہے few leverage کا بھی میں بتاؤں گا آپ کو next video میں کیونکہ ابھی تک ویسے roughly idea company تو claim دے رہی ہے 25 km لیکن پاکستانی سڑکوں کے حساب سے 20 بھی اگر دے گی تو would be good enough اصل میں فیصل بھائی میں نے ایک چیز نوٹ کی تھی مجھے بہت سے importers نے بھی بتائی تھی کہ جو پیٹرول جاپان سے گاڑی میں آتے ہیں اس کی الگ average ہوتی جو ہمارے یہاں پر لوگل پیٹرول ہے جی جی تو اگر company ایک چیز claim کر رہی ہے تو وہ واقعی میں وہ fuel average ہوتی ہے اگر فیصل بھائی نے بتایا کہ 25 km per liter تو company جو claim کرتی وہ accurate ہے لیکن ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ petrol ہمیں اس quality کی نہیں ملتی تو اس وجہ سے آپ 25 سے 5 minus کر دیں تو یہ almost آپ کو local میں 20 km per liter دیں exactly ملکل اور high octane اگر use کریں گے می بھی اچھی اچھا mileage ہے می بھی وہ بھی زیادہ high octane اس طرح نہیں ہوتے لیکن fuel average کام ابھی check کریں گے exactly ہمیں پتا چلے جائے وہ آپ کو comment section description میں ملے گا کہ اس کے exact fuel average کیا ہے تو فیصل بھائی price کے حوالے سے بتا دے price tax 6.5 million 65 لاکھ روپے سے لے کر اوپر کر جائے اس کی اس کی اوپر duty ہے رفلی 24 لاکھ روپیز 24 لاکھ روپیز کا pasport ہے 34 لاکھ روپے کا پر 50 لاکھ روپے اس کی اوپر ادھر agency clearance آتی ہے 50,000 روپیز تقریباً transportation ہے پرم karachi 45-50,000 اور ادھر buying price ہے 14 15 million ین 16 million ین اور پھر ساتھ میں فرےٹ پلس ہو جاتا ہے تو اس کی demand کیا ہے پھر اس کی 68 لاکھ روپیز آسکن کر رہے ہیں صحیح اور اس میں نیگوشیٹی بل ہے آپ کی طرح آئیں گے تو اور بھی نیگوشیٹ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو یہ تھی اس گاڑی کی کمپلیٹ وارک آراؤنڈ تو فیصل بھائی کیا کہنا چاہیں گے لاسٹ میں فریش ایمپورٹڈ گاڑیوں کے لوگویس سے ہم سے کونٹیکٹ کریں صحیح ہے اور ہندر پرسند ویری فائبل کلیمد آوکشن کی گاڑی ہم کوئی کریں گے آوکشن سے بھی اگر کوئی چاہتا ہے تو ہم خرید کریں آن ڈا سپورٹن کو شپمنٹ بھی ہماری سوپر فاسٹ ہے لیکن کونٹیلر شپمنٹ ہے اور بالکل بس ویڈین ای ویک ویڈین ٹین ڈیز ہم شپمنٹ کرتے ہیں ادھر کیونکہ ابھی پہلے ہم کمنی کے ساتھ کم کر دیں ابھی ہماری اپنی کمنی ہے تو کوئی ایشوز نہیں ہیں تو یہیں پہ آج اس کو انڈ کر دیں گے فیصل بھائی نے ہمیں ساری انفرمیشن گاڑی کی دے دیئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں نمبرز بھی آپ کو سکرین پہ شو ہو رہے ہوں گے آپ سے ڈاریک کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اس گاڑی کی لوکیشن جو ہے اگین میں بار بار کہہ رہو پشاوری ہوتی ہے لوکیشن جو کہ اکثر لوگ ہمیں ادھی ویڈیو دیکھ کے وہ ہمیں کال کر لیتے ہیں کہ اس کی لوکیشن کہاں کی ہے پشاور اس کی لوکیشن ہے رنگ روڈ پشاور پریمیم ایم پورٹس بے گانی بھی دیور تو اینی ویر ان پاکستان دیلیور کان کئی پی بھی ہو سکتی ہے انسپیکشن کرواتے ہیں ویریفیکیشن کرواتے ہیں ہم جو بولیں گے وہ ہنڈر پرزنٹ گیرنٹیڈ بار ہوگی جی جی بلکل بلکل اس نے کوئی مشہ نہیں ہوگی آن لائن ٹرانزیکشن بھی ہو سکتی ہے کام پر کوئی مشہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تھی اس کیاڈی کی کمپیٹ واک آراؤنڈ انشاءاللہ نیکس ویز میں ملیں گے اللہ حافظ تینکیو